بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج آج آپ کے ساتھ تین خبریں شیئر کروں گی سب سے پہلی خبر منور فاروقی کے حوالے سے ہے جو لوگ بگ بوس دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دفعہ کے بگ بوس سیونٹین کے وینر ہے منور فاروقی ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھارت پہ جس طرح سے انہوں نے اپنا نام بنایا اور خاص طور پر جب ان پر ایسے الزامات بھی لگ گئے کہ وہ ہندو مخالف جگتے لگاتے ہیں جی ہاں تنز و مزہ میں ان کے خلاف کچھ بولتے ہیں اس کے باوجود ہندوستان جیسے ملک میں انہوں نے اتنی شہرت اور اتنا اوچ کیسے پایا اس بارے میں بتائیں گے اور ایک خفیہ شادی انہوں نے کی یہ خفیہ شادی کی حقیقت کیا ہے پہلی بیوی کہا گیا یہ دوسری بیوی کون ہے اور وہ دو لڑکیاں جنہوں نے ان پر الزامات لگائیتے چیٹنگ کے اس کے باوجود یہ شادی ہوئی تو ہوئی کیسے یہ سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے بعد دوسری خبر جناب مومل خالد عثمان کے حوالے سے ہے مومل خالد نے شو بس کی دنیا کیوں چھوڑ دی ہے مومل خالد نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام شیئر کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے آخر میں آپ کو زارہ نور عباس کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی تبدیل ہو گئی ہیں بیٹی کی پیدائش کے بعد ایسا کیا ہوا ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے کہ دراصل وجہ کیا ہے یہ سب کچھ جاننے کو ملے گا آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم سب ایلے بات کرتے ہیں انڈیا کے معروف ریالیٹی شو بگ بوس سیزن سیونٹین کے فاتح کومیڈین منور فاروقی کے حوالے سے منور فاروقی کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلے کہ منور فاروقی نہ صرف بگ بوس سیزن سیونٹین کے فاتح تھے بلکہ لاک اپ نامی ایک پاپلر انڈین شو کے بھی فاتح تھے منور فاروق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے بچپن میں ایک بڑا ہی مشکل وقت انہوں نے گزارا تھا لیکن منور فاروقی اس وقت جو خبر بہت سرکولیٹ کر رہی ہے اور بہت وائرل ہے وہ ہے ان کی خفیہ دوسری شادی یہ خفیہ دوسری شادی کیسے ہوئی اور ان سے پہلے ان کی دو گرل فرنس نے ان کے اوپر کیا الزامات لگائے اور ان کے ساتھ زندگی میں کس قدر خوفناک گھٹنائیں ہوتی رہیں ذرا اس بارے میں بھی بتاتے ہو منور فاروق جو ہیں انہوں نے لوک اپ میں کنگنا رانوت کا جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا اور اس کے بعد ان کی قسمت کی کہنا چاہیے کہ چابی کھلی اور اس کے بعد انہوں نے مر کرنا دیکھا فاروقی جو ہیں یہ جنگر گجرات میں ایک گجراتی مسلم فیملی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کے فادر جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں پانچوے گریڈ میں سکول چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر سمو سے جو ہیں وہ بیچتے ہیں لیکن ان کی والدہ جو ہیں جب یہ صرف چودہ سال کے ہوتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتی ہے ان کے والد جو ہیں دوہزر دو میں جب بہت زیادہ مذہبی فسادات ہوئے انڈیا میں اس میں بہت بری طرح سے نشانہ بھی بنتے ہیں اس کے بعد منور فاروق بڑے ہوتے جاتے ہیں اور اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور سٹین اپ کومیڈین کے طور پر سامنے آتے ہیں جس لوگیں سٹین اپ کومیڈی کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ایک جگہ پر جہاں یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے پرفارمنس شروع ہی کی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ہندو ایکسٹریمیسٹ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے مذہب کی بے حرمتی کی ہے اور غلط جملے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے بہت سا فساد ہوتا ہے اور اس کے بعد بہت سا الزامات لگتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں مل پاتا اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں تھا سنتیس دن جیل میں رکھنے کے بعد انہیں بیل مل جاتی ہے اور پولیس بھی یہ مان لیتی ہے کہ ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اور یہ صرف اور صرف انہیں بدنام کیا گیا تھا اس کے بعد ان کو کوئی بھی کام ملنا چھٹ جاتا ہے کوئی ان کو کام دینے کو تیار نہیں ہوتا جس کے بعد یہ بارہ جی ٹیلی فیلم کا ریالٹی شو ہے لوک اپ جسے کنگنا رناؤچ جو ہے ہوسٹ کرتی ہیں اور اس میں اسی طرح کے لوگ جو کانٹوورسیز کا شکار ہیں انہیں بلایا جاتا ہے اور ان سے سوال جواب کیا جاتے ہیں اور اس شو میں وہ وینر ڈیکلیئر ہوتے ہیں یہاں سے ان کی قسمت کی جو ہے کلے کھلتی ہے اور اس کے بعد انہیں بگ ٹی وی شو ہے بگ باوس سیونٹین اس میں انہیں لے لیا جاتا ہے جس کو سلمان کھان ہوسٹ کرتے ہیں اور اٹھائیس جنوری کو یہ دوزار چوبیس میں انہیں وینر ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اب یہ منور فاروقی جو ہے ان کی جیسمن نامی خاتون سے دوزار سترہ میں شادی ہوئی تھی اور ان کی یہ شادی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنے ایک بڑے ہی پاپلر شو میں یہ بات کہی تھی کہ میں ایک لولس میریج میں ہوئی ایک ایسی میریج جس میں کوئی محبت نہیں تھی لیکن اس شادی سے ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جو کہ اب پانچ سال کا ہے منور فاروق کی اس خفیہ شادی کے بارے میں جب لوگوں کوئی علم ہوتا ہے تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ منور کی تو پہلے سے شادی ہوئی بھی ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلے کہ منور نے یہ شادی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ختم کر دی تھی یعنی کہ آج سے دو سال پہلے یہ شادی اختتام پذیر ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہی یعنی کہ ٹوئنٹی ٹو میں تو شادی ختم ہوتی ہے لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہی یہ ایک سوشل میڈیا انفلوینسر تھی نازلی ستاشی ان کو ڈیٹ کر رہے تھے بگ باوز سوئنٹین میں ان کی جو پارٹنر ہیں آئیشہ خان ان کی ایکس پارٹنر تھی آئیشہ خان انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے رشتے میں تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی اور کو بھی ڈیٹ کر رہے تھے وہ کوئی اور ستاشی تھی کچھ ہی عرصے کے بعد دسمبر میں ہی یعنی کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اپنی بیوی سے ڈیورس کے بعد کی بات ہے کہ ستاشی بھی ان کو چھوڑ دیتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ ان کو چیٹ کر رہے تھے یعنی دو خواتین نے برسر عام آ کر ان کے چیٹ کرنے کے حوالے سے الزامات لگائے اس کے بعد منور جو ہیں وہ بہت سے ایسے الزامات ان کے اوپر گاہے بگاہے لگتے رہے خاص طور پر انہیں یہ کہا جاتا رہا جب بھی وہ کوئی کامیابی سمیٹتے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہندو کے خلاف بولتا تھا جبکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کے خلاف نہیں بولا تھا یہ صرف اور صرف میرے پر الزام ہے اب جو لیٹس خبر ہے منور فاروقی کے حوالے سے وہ جناب یہ ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے جی ہاں شادی تو کی چھپ چھپا کر لیکن ان کے ایک فین نے ان کی تصاویر اور نہ صرف تصاویر بلکہ ان کا وہ شادی کا کارڈ جو صرف چیدہ چیدہ دوستوں کو دیا گیا تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور اس طرح سے یہ بات سب کے سامنے آگئی معلوم ہوا کہ کومیٹی انمنور فاروقی نے اپنی ایک دوست جو کہ میک اپ آٹسٹ ہے ان سے شادی کر لی ان کا نام مہزبین کوٹوالا بتایا جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی اور ان کی دس سال کی ایک بیٹی ہے جبکہ منور کا پانچ سال کا ایک بیٹا ہے منور اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے اس لیے اس ایونٹ کی کوئی تصویر ابھی تک جاری نہیں کی گئے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی بیان آیا بہت قریبی دوستوں کو بلایا گیا اور یہ ایونٹ اتوار کو ہوا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک دو بہت قریبی دوست جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس میں موجود تھے تصاویر میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس بارے میں ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا لیکن تصاویر خود ایک مو بولتا اعلان ہے دوسری خبر کی طرف آتے ہیں دوسری خبر پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی نامور ادھاکارہ مومل خالد عثمان کے حوالے سے ہے جنہوں نے اسلام کے لیے شو بیس کی دنیا کو خیر بات کہا اب اس وقت آپ کو تو میں اپنی سکرین پر مومل کی صرف وہ تصاویر دکھاؤں گی جو ہجاب میں ہے کیونکہ آپ ان کو پہچانتے ہیں ان تصاویر میں جن میں آپ نے ان کو ڈراماز میں دیکھا اور مومل کوئی ایک عام آرٹس نہیں تھی بلکہ ایک بہت ہی مشہور ادھاکارہ تھی جن کے نام پر بڑے بڑے ڈراماز ہیں لیکن اب چونکہ وہ ہجاب میں ہے تو ہم بھی آپ کو اپنے چینل پر ان کی ہجاب میں ہی تصویر دکھائیں گے اور ان کے اس قدم کا احترام کریں گے اور جنہ اب انسٹرگرام پر ادھاکارہ کی تمام نئی تصاویر ہجاب کے ساتھ ہے اور وہ مختلف علماء اکرام کے بیانات بھی اپروڈ کرتی رہتی ہے ایک پوست میں مدہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ دوبارہ ڈراموں میں کب آئیں گی تو مومل نے بتایا کہ وہ اب شو بز میں کام نہیں کریں گی چھبیس سالہ یہ ادھاکارہ ہے کیریہ کا آغاز انہوں نے دوزار آٹھ میں ٹی وی ڈرامے خودگر سے کیا جبکہ بیچاری کتسیا اور میرے ہم نشین میں بھی ادھاکاری کے جہر دکھائے دوزار سترہ میں مومل نے شادی کی عثمان پٹیل سے ان کے ہاں دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور اب مومل نے باقاعدہ طور پر ہجاب شروع کر دیا ہے اور ہجاب میں وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے اور انہوں نے یہ قدم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹھایا ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے بہت سے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں نو سو چوے کھاکی بلی ہج کو چلی جبکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ اقدام اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس راستے سے واپس آنا جس راستے پر بہت کشش ہے لیکن اس راستے کو جانتے ہوئے بھی پلٹ کر اپنے رب کی طرف آنا تو یہ بہت خوبصورت کا دم ہے جو انہوں نے اٹھایا اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ مومل نے اب تمام ڈراماز اور ایڈز کو مکمل طور پر نہ کر دیا ہے آخری خبر کی طرف آتے ہیں آخری خبر جناب زارہ نور عباس کے حوالے سے ہے ایک انتہائی خوبصورت ایک انتہائی ٹیلنٹیڈ پاکستانی آکٹریس ہے جنہوں نے بڑی پاپلر ڈراماز کیے خاموشی ہم ٹی وی کا ڈراما بہت ہی مشہور ہے اور زارہ نور عباس جو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ان کی فالنگ بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے چھچے ڈراماز جن میں دیوار شب زبائش اہد وفا دھڑکن لمحے پادشاہ بیگم اور بہت کچھ ہے بشن ساری صاحبہ کی بھانجی ہیں اور ایک اپنی پہچان بھی رکھتی ہیں اور کئی دفعہ بہت سی خبروں میں آتی رہی کبھی ان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ معذر چاہیں گے کہ ایک دفعہ ہم نے بھی عیسیٰ کی خبریں سن کر اس پر بات کی تھی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں نکال نکال کر دکھائیں کہ جس سے لگا کہ واقعتاً کچھ چل رہا ہے لیکن اس کے بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش بھی ہوتی ہے and she is very happy اب لوگوں نے یہ کہنا شکر دیا کیونکہ کچھ نہ کچھ Controversies لوگ دکالنے کی کوشش کرتے ہی ہیں تو یہ کہا کہ جناب جب سے ان کی بیٹی ہوئی ہے تو وہ بہت پریشان رہنے لگی ہے تو جاننے کی کوشش جب کی گئی کہ وہ کتنی ایک پریشان ہے تو جانیے گا کہ انہوں نے کیا بتایا جب ان سے پوچھا کہ بیٹی کے بعد اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو انہوں نے کیا بات کہی اسد صدیقی کے ساتھ ہر وقت خوش نظر آنے والی ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تصاویر بنانے والی اداکارہ زارہ نور عباس بیٹی کی پیدائش کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں پر بات کرتی ہیں اور بہت ہی اچھی ٹپس بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں وہ کہتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد میرا غصہ بلکل ہی ختم ہو گیا کہتی ہے کہ میں اب ٹائم کی بہت قدر کرتی ہوں اور میں اپنی چیزیں ٹائم سے پہلے ختم کر لیتی ہوں ماں بننے کے بعد میں لوگوں کی طرف بہت رسپیکٹفل ہو گئی ہوں خاص طور پر ماں کی طرف مجھے ان کے احساسات کا بہت خیال ہوتا ہے میں اپنے ایڈ گیڈ لوگوں کی طرف بھی اور زیادہ پیار کرنے والی ہو گئی ہوں وہ کہتی ہے جب ان سے بھی یہ پوچھا گیا کیونکہ یہ باتیں کی جاری تھی کہ شاید ماں بننے کے بعد ذمہ داری بڑھ گئی ہے یا کوئی چرچڑاپن ہو گیا ہوگا یا کچھ اور تو انہوں نے کہا کہ پیرنٹنگ انسان کو ٹائم کے ساتھ آتی ہے آپ ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ایک اچھی انسان بنے ایک اچھی سٹیزن بنے کہتی کہ میں اپنی بیٹی پر فورس نہیں کروں گی کہ وہ پڑھائی کرے بہت زیادہ پڑھائی کرے بلکہ میں چاہوں گی کہ وہ فوکس کرے ایک اچھی کائنڈ انسان بننے پر لوگوں کی طرف محبت سے پیش آنے والی